اس کو عمر قید ہو سکتی ہے نہ اس کو پھانسی چڑھائے جا سکتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان سے یاسین ملک صاحب کے لیے بھرپور آواز اٹھے گی اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس آواز کو دنیا بھر میں پہنچائیں گے مجھے اس بات کا بھی افسوس ہے جہاں آج اتنی بڑی یہ خبر ہے کہ کشمیر کے ایک بیٹے کو بربریت سے عمر قید کی سزا سنا دی گئی تو اس پہ آج پوری قوم کی توجہ کشمیر پر ہونی چاہیے تھی یاسین ملک صاحب پر ہونی چاہیے تھی اور ان کی جو اہلیہ ہیں مشال ملک انہوں نے دو دن پہلے رو رو کر ایک عمران خان صاحب سے ریکویسٹ بھی کی تھی کہ اپنے جو لانگ مارچ ہے اس کو دو دن آگے کر دیں ڈیفر کر دیں کیونکہ پچیس تاریخ کو ان کو سزا سنائی جانی ہے لیکن اس پہ انہوں نے کان نہیں دھرے تو آج اتنی مؤثر جو آواز ہے جو پاکستان سے جانی چاہیے تھی وہ آج ایک فیلڈ لانگ مارچ کی نظر ہو گئی دوسری بات یہ کہ میں تمام لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز کو دل کی گہرائیوں سے خیراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں ان کو شاباش دینا چاہتی ہوں کہ انہوں نے آج ایک فتنے کو انہوں نے ناکام کیا ان کے جو ان کے آگے بند باندھا اس کے لیے قربانیاں دیں میں کل بھی جو کانسٹیبل شہید ہوئے ہیں ان کی جو خونی انقلاب کی نظر ہوئے ہیں اور اس کے بعد آج بھی ایک گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا پولیس کی گاڑی کا اس میں کچھ شہادتیں ہو گئیں تو میں ان سب لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز کو خیراج تحسین بھی پیش کرنا چاہتی ہوں شاباش بھی دینا چاہتی ہوں اور ان سب کو جنہوں نے اپنی جانے اس میں کھوئی ہیں کسی کی کرسی کی حوث کی خاطر میں ان سب کی جو خاندان ہیں جو پیچھے رہ جانے والے لوگ ہیں میں سب سے اظہار امدھردی بھی کرتی ہوں میری دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں اللہ تعالی جو شہادت کے رتبے پہ فائز ہوئے ہیں اللہ تعالی ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے ان کے خاندانوں کو اللہ تعالی صبر عطا فرمائے میں پھر اسی چیز سے اپنی شروع کروں گی میں نے کل بھی کہا تھا کہ عمران خان ایک زندہ لاش ہے اور یہ بھی میں نے کہا تھا گورنمنٹ کو میں نے یہ بات آن ریکارڈ ہے میری کہ میں نے پرائم منسٹر سے بھی یہ ریکویسٹ کی تھی گورنمنٹ سے بھی یہ ریکویسٹ کی تھی کہ اس کو نہ پکڑا جائے اس کو ایکسپوز ہونے دیا جائے تو اگزائٹلی وہی ہوا پچیس لاکھ کی دو ملین افراد آ رہے ہیں تین ملین افراد آ رہے ہیں پاکستان کھڑا ہو گیا ہے پاکستانی قوم کھڑی ہو گئی ہے اتنی میں نے اویرنس کبھی دیکھی نہیں جلسوں میں تو اس طرح ہو رہا تھا جاکہ پاکستان کے طول و عرض میں صرف ایک ہی آواز آ رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ لانگ مارچ ہو گا اور حکومت کو الٹا دیا جائے گا اور اگلا الیکشن جیت لیا جائے گا تو آج پاکستان کی قوم نے پاکستان کی ماں نے پاکستان کے بچوں نے پاکستان کے بیٹوں نے پاکستان کے بزرگوں نے جو آج زنناٹے دار پاکستان کے بیٹوں نے پاکستان کے بیٹوں نے پاکستان کے بیٹوں نے پاکستان کے بیٹوں نے